ہم رکھنے کے بعد ان کو پھر سے اپنے اپنی جگہوں پر سٹ کریں گے تو آئیے چلیے واپس جاتے ہیں کچن میں اپنے کام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعا سے الحمدللہ ہم بھی سبھی ٹھیک ہیں welcome back again آپ کو کل والا ویڈیو کافی پسند آیا ہو آپ نے دیکھا ہے کل کا جو ویڈیو تھا اس میں ہم نے ایک سہلاب دکھایا تھا ہمارے یہاں سہلاب آ چکا تھا اس کی وجہ سے گھر کی صفائی کرنی پڑی کیونکہ جب بھی کوئی باہر جاتا ہے تو وہاں سے کیچڑ وغیرہ لگی جاتا ہے وہ سب آ گیا اندر ہماری گھر کے اندر کیچڑ وغیرہ لگ چکا تھا ہر جگہ میٹس پہ وغیرہ تو میں نے سوچا چلے کلینے کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کیچڑ سے سٹارٹ کیا یہ میں نے فریج کو واش کر لیا ہے ہم فریج کے جتنا بھی ساما رہتا ہے سب کو ہم نے اچھے سے واش کرنے کے بعد آج دوپ نکلیا ہے تو اس کو ہم دوپ دے دیتے ہیں دوپ میں اچھے سے ان کو سکھاتے ہیں یہاں آپ کیچڑ کی حالت دیکھو کیچڑ سے میٹ وغیرہ سب کچھ اٹھا لیا ہے درہم برہم میں پورا کیچڑ کیونکہ کل اس حلاب کے بعد تو سارا گھر درہم برہم ہو چکا ہے میں نے سوچا ہے سارے گھر کی سفائی کرنے پڑے گی اسی لئے پہلے کیچڑ سے سٹارٹ کیا تو فرسٹ پروسس ہمارا ہے جو بھی کانچ کی چیزیں رہتی ہیں یہ جو علماری ہے اس میں صرف میں کانچ کی بھرتنز رکھتی ہوں باولز کاپ وغیرہ بوٹل وغیرہ جو بھی کانچ کا رہتا ہے وہ چیزیں میں یہاں پہ سٹ کرتی ہوں جو مجھے یوز ہوتے ہیں کیچڑ میں باقی جو ساما رہتا ہے وہ سٹور میں رہتا ہے لیکن جو میں نے ڈیلی بیسل چیزیں ہوتی ہیں ڈیلی یوز چیزیں ان کو میں یہاں پہ رکھتی ہوں پہلے ہم انہی کو واش کر لیتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈپکلٹ ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہو جب بھی کانچ کی چیز ہم دوتے ہیں واش کرتے ہیں یا یوز کرتے ہیں اس کو بڑھنا کیرفلی یوز کرنا پڑتا ہے اسی لئے پہلے میں انہی کو کلیکٹ کرتی ہوں ایک کرنی ایک ٹرے لیتے ہوئے یہ دیکھو ہماری علمی راجو ہے کھالی ہو چکی ہے اور جو بھی بھرتنے وہ میں نے سب نکال کے ایک ٹرے میں رکھ دیا ہے اب ہم ان کو پہلے ہی واش کرتے ہیں آج میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے آج دن کی روٹین آج دن میں کیا کچھ رہتا ہے کیا کچھ کرتی ہوں میں آپ سے شیئر کرنا ہے یہ دیکھو ٹرے میں میں نے سارے فل کر دیئے اب ہم ان کو چلے واش کرنے چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں ان کو واش کرنا یہ ہم نے لیا ہے کچا یہ دیکھ سکتے ہو نیا ہے پہلے ہم یہ جو بال کیلئے اس کو واش کرتے ہیں اسی میں ہم دونے کے بعد ان کو رکھ دیتے ہیں پہلے اس کو اچھے سے واش کرتے ہیں کیونکہ اسی میں رکھتے ہیں ہم یہ کانچ کی سارے چیزیں ان کو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے آپ جانتے ہو کانچ کی جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو دونہ تھوڑا ڈفکلٹ ہے اسی لئے پہلے انہی کو ہم واش کرتے ہیں ان کو بڑی کیئر فلی واش کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ کانچ کی ہیں اگر یہ ٹوٹ گئے ہاتھ بھی کٹ سکتا ہے اور مقصان بھی ہو جائے گا اسی لئے ان کو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تھوڑے سے ٹائم کنزمیں گے آج میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے کہ ہم کچن کی کلیننگ کیسے کرتے ہیں آپ نے کل کا ویڈیو دیکھا ہوگا سہلاب آ چکا تھا جس کی وجہ سے گھر بھی گندہ ہو چکا ہے تو آج میں کوئی رسیپی نہیں بنا پائی سوری آج جو میں نے دن میں کام کیا وہی میں نے آج آپ سے شیئر کیا تو امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئے گا آپ سب خوب سارا پیار دیں گے سپورٹ کریں گے ویڈیو کو شیئر کریں گے لائک کریں گے اور کمیٹ کریں گے اگر آپ چینل پر پہلی بار ہو تو پھلیو چلو کو سبسکرائب کریں کیونکہ آج کوئی رسیپی میں نے ہی بنا پائی تو میں نے آج یہی سفائی کی کچن کی یہی آج آپ سے شیئر کر لیں اس سے بھی کافی نالیج آپ کو مل سکتی ہے آئیوب آپ کو اچھا لگے گا چائر ہماری رڈی ہو چکی ہے چلیں اس کو ہم ڈال دیتے ہیں تھرمس میں چائر ہو چکی ہے ابھی چائر کا ٹائم ہو چکا ہے تو چلیں پہلے چائر کیتے ہیں یہاں سے میں آپ کو دکھا رہے ہیں جو بھی یہ شیشوں کا کام تھا شیشے کا کام یہ دیکھ سکتے ہیں ان کو میں نے سبوں کو واش کر لیا کچھ اسکرین میں رکھتے ہیں کچھ اس میں اور یہ ٹریز وغیرہ سارے ہم نے واش کر لیا آج ہم نے اتنا ہی کیا آپ سب جانتے ہیں کچھ کو جب بھی ہم واش کرتے ہیں ہمیں دو تین دن لگ ہی جاتے ہیں کیونکہ پوری گھر میں جتنا بھی سامان ہوتا ہے سب سے زیادہ کچھ میں رہتا ہے تو کچھ میں ایک دو دن لگ ہی جاتے ہیں آج کا اپیسوڈ میں یہی پینڈ کرتی اس کو بھی ہم دوپ میں رکھتے ہیں اس تائم بارش لگی ہے دوپ کو ہی ہے نہیں اس کو بھی میں جب دوپ نکلے گی تو ان کو میں اچھے سے دوپ میں سکھاؤں گی آپ کو دکھاؤں گی اس ویڈیو کو یہی پینڈ کرتی ہوں آپ کو ملتی ہوں میں صبح آگے کے پروسس میں آپ کو ملتی ہوں بیش بے آہ آہ موسیقی موسیقی